اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے دوستو گزشتہ کل جمعہ کے دن پوری دنیا میں مظلوم فلسطینیوں غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کے سمرتن میں ان کی حمایت میں پوری دنیا بھر میں بقاعدہ ریلیا نکالی گئی اور اسرائیلی امریکی سہیونی یہودی آتنگواد کے خلاف دنیا بھر میں ویروت کیا گیا اندولن کیا گیا یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں کا بھی گودی میڈیا اور انٹرنیشنل لیور پر جو گودی رکھیل میڈیا ہے وہ حالات کو صحیح انداز میں نہیں بتا رہا ہے وہ تو حماس کو اور فلسطین کو ظالم بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے حملہ کیا لیکن یہ تمام فلسطین کو ظالم بتانے والے آتنگوادی چینل یہ اسرائیل کے ستر سال کے ظلم کو بیان نہیں کر رہے ہیں کہ ستر سالوں سے کس طریقے سے سہیونی یہودی اور اسرائیلی آتنگوادی فلسطینیوں پر ظلم کر رہے تھے تو خیر گزش تکل پوری دنیا میں فلسطین کے حق میں اہل فلسطین اور غزہ کے مظلومین کے سمرتن میں اور اسرائیل اور سہیونی یہودی آتنگواد کے خلاف دنیا بر میں گزش تکل احتجاج کیا گیا اور میں آپ کو بتاؤں صرف دنیا کے تمام علاقوں میں تو کیا گیا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان میں بھی اب بقاعدہ الگ الگ جگہوں پر الگ الگ جگہوں پر ہندوستان میں بھی احتجاج کیا گیا شہر حیدرباد کے میرے نزدیک خبر آ رہی ہے اسکرین پر آپ تصویر دے سکتے ہیں کہ ہزاروں عورتیں حیدرباد کی عیدگاہ اجالے شاہ میں ہزاروں عورتیں عیدگاہ میدان میں جمع ہوئی اور غزہ کے ساتھ اظہار یک جہتی کیا اور قنوط نازلہ کا احتمام کیا قنوط نازلہ میں آپ جانتے ہیں کہ مظلومین کے لیے بقاعدہ اللہ کے دربار میں دعائیں کی جاتی ہے اور ظالموں کے نیست نابود اور ظالموں کو اللہ حلاق و برباد کرے تحسنائز کرے تباہ و برباد کرے اس کے لیے بقاعدہ بدعا بھی کی جاتی ہے ظالموں کے لیے تو پاس سو سے چھ سو برقہ پوش خواتین اور اسٹوڈنٹس بچیاں ہاتھوں میں فلسطین کا پرچم تھامیں اور سروں پر فلسطین کا خصوصی امامہ بان کر تین بجے دوپیر سے لے کر حضرت اجال شاہ گراؤن پر پہنچ چکے تھے اور انہوں نے بقاعدہ دنیا کے امن پسند لوگوں سے یہ بھی کہا ہے کہ غزہ میں فلسطین میں ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے مداخلت کرے انٹرفیر کرے اور انہوں نے وارننگ بھی دی کہ اگر غزہ پر اسرائیل کے دہشتگردی نہیں روکی گئی تو پھر طوفان العقصہ ساری دنیا میں پھیل جائے گا ظاہر بات ہے کہ ابھی پوری دنیا میں شانتہ ہے امن بناوا ہے لیکن اب اگر اسرائیل اور امریکہ کا آتنواد یہودیوں کا آتنواد بڑھ گیا تو پھر کوئی بھی اپنے شہر اور اپنے ملک میں خاموش نہیں بیٹھے گا اور پھر یہ طوفان پوری دنیا میں جائے گا اور آج کا حال یہ ہے کہ اب اسرائیل اور امریکہ کے خلاف دنیا میں اتنی ناراضگی پھیل گئی ہے کہ مشرق گستہ میں امریکی اڈو پر حملے شروع ہو گئے اور اسرائیل تو اتنا ڈر گیا اسرائیل کی اتنی پھڑ گئی کہ خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل نے ترکی مصر مراکش اردن اور بہرین میں اپنے سفارت خانوں کو خالی کر دیا یعنی اسرائیل نے اپنے سفارت خانیں بند کر دیا خود اسرائیل اتنا خطرنات انداز میں دراغ ہوا ہے اسرائیل نے ابھی آتنگواد امریکہ نے ابھی آتنگواد نہیں روکا تو پھر پوری دنیا میں الاخصہ طوفان اٹھے گا ابھی خبریں آ رہی ہے ہندوستان سے کہ ہندوستانی ایک کمپنی ہے جو اسرائیلی فوجیوں کو وردی دیتی تھی اس نے بقاعدہ اسرائیلی فوجیوں کو وردی دینا بھی بند کر دیا صرف غزہ اور فلسطین کے مظلوم لوگوں کے سمرتن میں یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا خطرنات ماحول اسرائیل اور امریکہ یہودی سیونیوں کے خلاف غصے کا بن رہا ہے کیونکہ فلسطین چل رہا ہے اور بڑی بڑی طاقتیں ابھی تماشائی بنی ہوئی ہے لیکن ایک حد ہوتی ہے ظلم کے برداشت کی ورنہ حالات بڑے خراب ہو سکتے ہیں اس لئے کچھ لوگوں نے تو ہمارے ملک کے وزیر آزم نریندر موڈی کو خطر لکھ کر یہ کہا کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان موڈی جی آپ بیچ کا رول ادا کرو سالس کا رول ادا کرو قبیلہ اردو قبیلہ فاؤنڈیشن بھیونٹی نے بقاعدہ خط لکھ کر یہ موڈی جی سے اپیل کی ہے لیکن میں اب آپ کو آخری باتیں بتاؤ کہ ہندوستان میں بھی فلسطین اور اسرائیل جنگ کو لے کر حکومت بڑی چوکنہ ہے اور اس وقت دیوبن سے خبر آ رہی ہے کہ دیوبن میں بقاعدہ چوکسی وہاں پر بڑا دی گئی ہے اور آخری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گزش تقل ممبئی کے مسجد مدنپورہ میں فلسطینیوں کے لئے سنی بڑی مسجد مدنپورہ میں دعا کی گئی گزش تقل رضا اکیڈمی کے سربراہ اور چیف الہاج محمد سعید نوری صاحب نے مجھے خبر خود روانہ کی ہے میرے پرسنل اکاؤنٹ پر اور اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ آل انڈیا سنی جمعیت علماء کے نائف صدر محمد سعید نوری صاحب نے بقاعدہ بعد نماز جمعہ دعا کا احتمام کیا اور جب ایک رپورٹر نے ان سے سوال پوچھا کہ کچھ لوگوں کو اس لئے گرفتار کیا گیا کہ انہوں نے فلسطین کی حمایت میں احتجاج کیا سمرتن میں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہے گے تو سعید نوری صاحب نے اس سوال کا جواب دیا کہ اگر کوئی پر امن احتجاج اور دعای یا پرگام مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں کرتا ہے تو اس پر کاروائی بلکل بھی ناجائز ہے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے ملک کے وزرعظم نے بھی اب فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور ضروریات زندگی کے سامان کے فراہمی کا وعدہ بھی کیا ہے تو رضا اکیڈمی کے بانی نے مزید کہا کہ عالم اسلام اسرائیلی اور امریکی پروڈکٹس کا بائیکارٹ کر کے فلسطینیوں کے ساتھ اظہارِ حمدردی کریں یعنی رضا اکیڈمی نے بھی بقائدہ بائیکارٹ کا یہودی اسرائیلی پروڈکٹس کے بائیکارٹ کا اعلان کیا وہیں پر میں آپ کو ہوتا ہوں کہ گزش تک کل خود میرا بیان گجرات کے بڑے سنعتی شہر صورت میدہ وہاں پر بھی ہم نے ہاتھ اٹھا کر لوگوں سے وعدہ لیا وچل لیا کہ کوئی بھی اسرائیلی اور یہودی پروڈکٹس کو خریدے گا نہیں کوئی بھی بقائدہ خریدے گا نہیں چلی آئیے آخری بات کہہ دوں کہ ہمارے اپنے شہر جلگاؤں میں بھی زبردست انداز میں جمعہ کی نماز کے بعد تین بجے ہزاروں کی تعداد میں مرد عورتیں بیٹیاں بچیاں کلیکٹر آفیس پہنچی اور انہوں نے مظلوم فلسطینی غزہ کے مظلوموں کے حد میں دعائیں کی ان کے سمرتن میں اعتجاج کیا اور ظالم قاتل یہودی سہیونی اسرائیلی آتنگوادیوں کے خلاف انہوں نے نعر بازی کی اور مسجد اقصہ بیت المقدس کی بازیابی کے لیے بھی انہوں نے دعائیں کی گزش تکل ہمارے اپنے شہر جلگاؤں میں بھی اعتجاج بڑا کامیاب رہا یعنی اب پوری دنیا میں بقائدہ اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے اسرائیل کے سہیونی اور یہودیوں کے آتنگواد کے خلاف اب ہمارے ملک ہندوستان میں بھی الگ الگ حصوں سے آوازیں آ رہی ہے موسیقی